مہانایا کا مجتہ بچن بھی کسی معاملے میں پھس سکتے ہیں یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے ستر سال زیادہ عمر ہے ان کی اور اکثر اپنے سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ایسا کہتے رہتے ہیں جس سے وہ چھرچاؤں میں آ جاتے ہیں حال فی الحال انہوں نے ایک شائری شیئر کی ہے جس کے بعد ان کے اوپر کیس ہوتے ہوتے بچا ہے دراصل معاملہ دو شیئروں کا ہے اور وہ شیئر آپ کو پہلے پڑھ کے سناتے ہیں جو امیتہ بچن نے شیئر کیے ہیں اور انہوں نے مرزا غالب کا نام دے کر ایک شیئر لکھا ہے پہلا شیئر ہے مرزا غالب کا یہ شیئر بتایا ہے امیتہ بچن نے اور دوسرا شائر اقبال کا اتر لکھا ہے یعنی کہ علامہ اقبال جن کی شائری بہت مشہور ہے ان کا نام لکھ کر انہوں نے ایک شیئر لکھا ہے اسی شیئر کے اتر میں کہ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے جب پر نکل آتے ہیں تو اپنے بھی آشیاں نہ بھول جاتے ہیں پہلا آپ کو بتا رہے ہیں یہ دونوں شیئر جن شائروں کے نام لکھے گئے ہیں ان کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ اوپر والا شیئر جو ہے وہ مرزا غالب کا ہے اور نہ نیچے والا شیئر ہے نہ وہ علامہ اقبال کا ہے یہ دونوں ہی شیئر کسی اور کے ہیں اور نام ان کو غالب کا دی دیا گیا ہے اس پر لوگوں نے بڑی فضیحت کی ہے امیتہ بچن کی اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو نام نہ لکھئے اور کم سے کم صحیح نام لکھئے اور اسے پہلے ویریفائی کیجئے اسی وجہ کو بتاتے ہوئے ایک سوشل میڈیا یوزر نے کمنٹ کیا ہے کہ اقبال اور مرزا غالب زندہ ہوتے تو آپ پرمانہانی کا مقدمہ ٹھوک دیتے کہ لیے ہے پورا معاملہ جس کے چلتے امیتہ بچن حال فلحال فستے نظر آ رہے تھے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں تیشو دینے کی تمام خبر رسیوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے تاکہ آپ تک پہنچ سا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ